آج کوٹ جتنا کر سکتا تھا کوٹ نے ہمارے پکش میں نرنے لیا ہے ہمیں بیل دے دی انہوں نے ایسے قانون میں جس میں بیل ملنی ناممکن ہوتی ہے انہوں نے بیل دے دی آج میں آپ کی عدالت میں آیا ہوں جنتہ کی عدالت میں آیا ہوں آپ سے پوچھنے کے لئے آیا ہوں کیا آپ کیجری وال کو اماندار مانتے ہو کی گناہگار مانتے ہو میں دلی کی جنتہ سے پوچھنا چاہتا ہوں میں دیش کی جنتہ سے پوچھنا چاہتا ہوں کی کیا کیجری وال اماندار ہے کی گناہگار ہے دوستو دو دن کے بعد آج سے دو دن کے بعد میں سی ایم کی کرسی سے استیفہ دینے جا رہا ہوں اور میں تب تک سی ایم کی کرسی پہ نہیں بیٹھوں گا جب تک جنتہ اپنا فیصلہ نہ سنا دے میں جنتہ کے بیچ میں جاؤں گا گلی گلی میں جاؤں گا گھر گھر میں جاؤں گا اور جب تک جنتہ اپنا فیصلہ نہ سنا دے کی کیجری وال اماندار ہے تب تک میں سی ایم کی کرسی کے اوپر نہیں بیٹھوں گا آج سے کچھ مہینے بعد چناؤں ہیں دلی کے چناؤں ہیں میں جنتہ کو نویدن کرنا چاہتا ہوں اپیل کرنا چاہتا ہوں اگر آپ کو لگتا ہے کیجری وال اماندار ہے میرے پکش میں ووٹ دے دینا اگر آپ کو لگتا ہے کیجری وال گناہ گار ہے میرے کو ووٹ مت دینا آپ اگر میرے کو اپر آپ کا ایک ایک ووٹ میری امانداری کا سٹیفیکیٹ ہوگا اگر آپ میرے کو ووٹ دے کے جتاؤ گے اور اگر آپ کہو گے کی کیجری وال اماندار ہے تو چنان کے بعد اس کے بعد جا کے میں سی ایم کی کرسی پہ بیٹھوں گا تب تک میں سی ایم کی کرسی پہ نہیں بیٹھوں گا آپ کو لگ رہا ہوگا ابھی ابھی جیل سے رہائی ہو کے آیا ہے یہ کیسا کیوں بول رہا ہے ابھی ابھی جیل سے رہائی ہو کے آیا ہے اب یہ اسطیفہ کیوں دے رہا ہے انہوں نے میرے اوپر ایروپ لگایا ہے انہوں نے ایروپ لگایا ہے کہ کیجنی وال چور ہے انہوں نے ایروپ لگایا ہے کیجنی وال بھشتہ چاری ہے انہیں نے ایروپ لگایا ہے کیجنی وال نے بھارت مہدہ کے ساتھ دھوکہ کیا ہے یہ کرنے کے لئے نہیں آیا تھا میں ستہ سے پیسہ اور پیسے سے ستہ اس کھیل کے کھیلنے کے لئے میں نہیں آیا تھا میں دیش کے لئے کچھ کرنے کے لئے آیا تھا جب چودہ سال کے بعد جب چودہ سال کے بعد بھگوان رام ونواس سے لوٹے سیتہ مہیا کو اگنی پرکشہ دینی پڑی تھی آج میں جیل سے آئے ہوں میں اپنی اگنی پرکشہ دینے کے لئے تیار ہوں اور جب تک آپ کا فیصلہ نہیں آئے گا تب تک میں جمعیداری نہیں سنبھالوں گا اور میں جب تک چنان نہیں ہوتے میں نے جیسے بتایا دو دن کے بعد میں اپنا استیفہ دوں گا جب تک چنان نہیں ہوتے تب تک میری جگہ عام آدمی پارٹی سے کوئی اور مکھے منتری بنے گا اگلے دو تین دن کے اندر ودایق دل کی میٹنگ ہوگی اور ودایق دل کی میٹنگ میں اگلے مکھے منتری کے نام کا تیہ کیا جائے گا میں منیج جی سے بات کر رہا تھا جو پیڑا میرے من میں ہے وہ پیڑا منیج جی کے من میں بھی ہے ان کے لئے بھی وہی سب کہا گیا جو میرے لئے کہا گیا ہے منیج جی کا بھی کہنا ہے کہ یہ دلی کے اپ مکھے منتری اور شکشہ منتری اور منتری کا پس تب ہی سنبھالیں گے جب دلی کی جنتہ کہے گی کہ منیج سسو دیا اماندار ہے تو میں اور منیج سسو دیا ہم دونوں ہم دونوں کا فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے جنتہ کے ہاتھ میں ہے ہم دونوں جنتہ کی عدالت میں جا رہے ہیں گلی گلی جائیں گے جنتہ کے بیچ میں جائیں گے اور ان سے پوچھیں گے اگر جنتہ کہے گی اماندار ہے تو ہم آکے اس کی کرسی پہ بیٹھیں گے دو جار بیس میں آیا تھا میں دو جار بیس میں میں نے کہا تھا میں نے اگر کام کیا ہو تو میرے کو ووٹ دینا اور کام نہیں کیا ہو تو ووٹ مت دینا کہا تھا کی نہیں کہا تھا آج میں آپ کے بیچ میں آیا ہوں میں کہہ رہا ہوں اگر میں اماندار ہوں تو ووٹ دینا اگر میں بے امان ہوں تو ووٹ مت دینا بلکل مت دینا موسیقی